السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محترم ناظرین اکرام مجھے امید ہی کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا ہم سب کو تمام زمینی آسمانی بلاؤں سے وباؤں سے محفظ و معمول فرمائے میرے پیارے اسلامی بھائیوں آج ہم گفتگو کریں گے مشتزنی کے تعلق سے مشتزنی کسی کہتے ہیں مشتزنی آخر کون سی بیماری ہے اور یہ بیماری کیوں آتی ہے کتنے وجہ سے آتی ہے اور یہ بیماری کا اعلاج کیا ہے اور کیا اس بیماری کا اعلاج حدیث شریف میں بھی موجود ہے ان تمام باتوں پر آج ہم گفتگو کریں گے میرے پیارے اسلامی بھائیوں ایڈیا آن مولی کی وجہ سے ہمارے بہت سارے اسلامی بھائی ہیں جو کہ اس بیماری میں اور اس گناہ میں مطلع ہو گئے ہیں ہماری بہت ساری اسلامی بہنیں ہیں جو کہ مطلع ہو چکی ہیں چاہے وہ شادی شدہ ہو چاہے وہ ظاہر شادی شدہ ہو تو انشاءاللہ تبارہ و تعالی بہت سارے لوگ جو ہیں اس پر گفتگو کرنے سے کتراتے ہیں لیکن انشاءاللہ تبارہ و تعالی آج آپ اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ کا دن ہتمائی ہو جائے گا اور آپ کو اس چیز کا اعلاج مل جائے گا اس چیز کے لیے آپ پریشان تھے آپ یہاں جا رہے ہیں وہاں جا رہے ہیں لیکن اس کا اعلاج نہیں ملنا ہے انشاءاللہ تبارہ و تعالی اسلامی بھائیوں سب سے پہلے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جنہیں اس چیز کی عادت ہے تو وہ خود بخود اپنی زندگی کو حلا کر رہے ہیں اپنی زندگی کو برباد کر رہے ہیں اپنے ہی ہاتھوں اپنے ہی شہرت کا قتل کر رہے ہیں اپنے ہی ہاتھوں آنے والے فیچر کو آپ آنے والے مستقبل کو آپ برباد کر رہے ہیں لہذا آپ جو بھی ایسا کام کر رہے ہیں جو بھی ہمارے اسلامی بھائیں ہمارے اسلامی بہن اس چیز میں مقتلہ ہیں چاہے وہ جادی کی وجہ سے مقتلہ ہو جائے کیونکہ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ بعض لوگ جلن کی وجہ سے حسد کی وجہ سے بہت سارے نولویوں کے پاس یا فرسفلی عمل کرنے والے کے پاس جاتے ہیں اور فلا شخص کے لئے یہ جادی کروا دیتے ہیں تاکہ وہ اپنے ہاتھوں سے اپنی زندگی کو برباد کر دے اور اپنی شہرت کا قتل کر دے اور وہ انسان نست و نابود ہو جائے وہ انسان برباد ہو جائے تو آج انشاءاللہ تبارہ و تعالی اس کا بھی ایلاد بتائیں گے تو میرے پیارے اسلامی بھائیوں سب سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جی شخص کو بھی اس چیز کی عادت ہے حضرت عبداللہ عبداللہ مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر نفس بار بار اس چیز پر اُبھارتا ہے آپ اس چیز کو کنٹرول کرو اگر وہ کنٹرول نہیں ہوتا ہے تو آپ روزہ رکھو انشاءاللہ پر بار بار و تعالی جب آپ پیبر پر روزہ رکھو گے تو آپ کا نفس کنٹرول ہو جائے گا اور آپ مشتزنی سے بچے رہو گے اور آپ کی لگاہیں جو ہیں وہ اجنبی عورت کی طرف جو ہیں جانے سے بچ جائے گی اور حضور علیہ حضرت فرماتے ہیں کہ اگر اس چیز سے بچنا ہے تو سب سے پہلے آپ پانچ وقت کی نماز کی پابندی کریں اور پھر اس کے بعد فضر کے بعد سور اخلاص کی تلاوت کریں جتنا بھی ہو سکے جتنا بھی ہو سکے آپ فضر کے بعد سور اخلاص کی تلاوت کریں زیادہ سے زیادہ آپ استغفراللہ کا ورد کریں انشاءاللہ قبر و تعالی حضور علیہ حضرت اپنی کتاب میں یہ طریقہ تحریر فرماتے ہیں کہ اگر جو شخص اس کو اکتالیس دن یا پھر اپنی زندگی کا معمول بنا لے گا وہ مشلو زنی سے چھٹکارہ پا جائے گا وہ مشلو زنی نہیں کرے گا اور حوالے کے لئے اگر آپ مطالع کرنا چاہتے ہیں تو میں آپ کو بتاتا چلوں فتاوہ رزمیہ جلد نائن صفحہ نمبر 168 قدیم میں یہ موجود ہے آپ چاہیں تو مطالع کر سکتے ہیں اب بات رہی یہ کہ جو ہمارے اسلامی بھائی مشلو زنی میں مطلع ہے جادو کی وجہ سے یا پھر ہمارے اسلامی بہنیں اب ہمارے بہت سارے اسلامی بھائی اور بہن کو مشلو زنی سمجھ میں نہیں آتا ہوگا جن کو ہین ورک کہتے ہیں اور وہ اپنے ہاتھوں سے اپنے آلے تراصول کو پگڑ کر کے اپنی شہوت کو نکالتے ہیں اور انہیں اس میں مزہ آتا ہے انہیں مشلو زنی کہتے ہیں تو جو شخص اب جادو کی وجہ سے اگر مشلو زنی میں مطلع ہے تو انہیں کیسے یہ پتا چلے گا تو دیکھئے آپ یہ کریں سب سے پہلے آپ کو ایک سو مرتبہ سو مرتبہ ایک بوتل پانی پر جو ہیں آپ بعد نماز فضل دم کر لیں اگر اس دم کرنے کے دریان آپ کو ہس کی چاہت ہوتی ہے ہزیٹیشن ہوتا ہے گھبراہت ہوتی ہے تو آپ سمجھ جائیں کہ یہ آپ کو جادو کی وجہ سے یہ بیماری لاہق ہوئی ہے اب اس کا اعلاج کیا ہے اب اس کا اعلاج یہ ہے کہ آپ جو ہے اسی پانی پر اس کو دم کر دیں اور دم کرنے کے بعد پھر اس کے بعد سو مرتبہ اس چیز کو پہیں اس کو جو ہے سو مرتبہ پہیں پھر اسی پانی پر دم کر دیں پھر دم کرنے کے بعد پھر یہ پڑھیں اس کو تین مرتبہ آپ جو ہے پانی پہ دم کریں اور پانی پہ دم کرنے کے بعد اس کے بعد جو ہے آپ رات میں سونے کے وقت میں سور ملک کی تلاوت کریں تقریباً ایک تاریس دن فوٹی ایٹ ایس آپ ایسا کریں انشاءاللہ تبر و تالہ اس خطرناک بیماری سے جو ہے آپ چھتکارہ پالیں گے آپ کو کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو کچھ بھی گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے بس یہ کہ اگر آپ کو ایسا کرنے کا من کرتا ہے تو اگر آپ اکیلے ہیں تو دس آدمی کے درمیان ہو جائیں اگر آپ کو اس ٹائم میں جو مخصوص ٹائم ہے اس مخصوص ٹائم میں اگر یہ کرنے کا من کرتا ہے تو آپ کتابوں کا مطالعہ کریں یا پھر وضو بنا کر کے قرآن پہنے لگیں یا پھر نفذ نماز پہنے لگیں انشاءاللہ تبر و تالہ دھیرے دھیرے آپ ایوائٹ کریں گے تو یہ بیماری بھی دور ہو جائے گی تو میرے پیارے سلامی بھائیوں مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو جو ہے نولیجیبل لگا ہوگا اگر آپ بھی کوئی کوششن ہے اگر آپ بھی کوئی جو ہے آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہے تو آپ ضرور سوال کریں انشاءاللہ معقول لباب دینے کی کوشش کریں گے اسلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ مجھے امید ہے